جی سٹوڈنٹس آج ہم پڑھتے ہیں کہ گرین ہاؤس ایفیکٹ کیا ہے اور گرین ہاؤس ایفیکٹ کیوں ہوتا ہے اور یہ ہے کیا چیز اس کے لیے ہم دیکھیں گے کہ کاربن ڈائی ایکسائٹ کا جو ہے وہ مین رول ہے گرین ہاؤس ایفیکٹ میں کاربن ڈائی ایکسائٹ کا کیا رول ہے اس پہ بھی ہم بات کریں گے پہلے ہم بات کرتے ہیں کہ ہماری زمین کے گرد ڈیفرنٹ گیسز کا ایک انولپ ہے جو کہ ہماری زمین کو سراؤنڈ کیے ہوئے جسے ہم کہتے ہیں ایٹماسفیر اور وہ جو انولپ ہے جسے ہم کہتے ہیں کہ ڈیفرنٹ گیسز کا ایک انولپ ہے ایک لفافہ ہے جیسے لفافے میں ایک خط جو ہے وہ انکلوز ہوتا ہے اس کے اندر موجود ہوتا ہے اسی طرح ہماری زمین کے گرد جو ہے ڈیفرنٹ گیسز ہیں ہماری زمین کے ارد گیرد جو ہے وہ موجود ہیں اور اس کو ہم کہتے ہیں کہ وہ ایک انولپ ہے گیسز کا اور اسے ہم ایٹماسفیر کہتے ہیں اور اسی ایٹماسفیر میں کاربن ڈائی ایکسائیڈ بھی موجود ہوتی ہے کاربن ڈائی ایکسائیڈ کی ایک لیئر موجود ہوتی ہے یہاں پر ٹھیک ہے جی اس لیئر کا کیا کام ہے یہ بھی ہم دیکھتے ہیں پہلے ہم دیکھ لیں کہ کاربن ڈائی ایکسائیڈ کس پرسنٹیج میں موجود ہے کتنے پرسنٹ کاربن ڈیکسائیڈ موجود ہے تو ہم دیکھتے ہیں کہ ایٹماسفیر میں 0.03% یہ ایٹماسفیر میں کاربن ڈیکسائیڈ موجود ہے اب کاربن ڈیکسائیڈ کی جو لیئر ہے اس کا کیا کام ہے کہ سن سے سورج سے جو ریز آتی ہیں یہ آپ کو ڈیاغرام نظر آ رہی ہے وہ الٹرا وائلٹ ریز آتی ہیں جن کو ہم کہتے ہیں ہیٹ ریز اس کو ہم لکھ لیتے ہیں یووی ریز یا ہیٹ ریز یعنی ان میں انرجی ہوتی ہے ہیٹ ہوتی ہے اور ریز کہتے ہیں شاک ہو ٹھیک ہے جی تو الٹرا وائلٹ ریز وہ آتی ہیں اور وہ کاربن ڈیکسائیڈ کی جو لیئر موجود ہے ہماری ایٹماسفیر میں اس سے وہ پاسان ہو کے زمین میں آ جاتی ہیں اب زمین کچھ ریز تو زمین میں ابزارب ہو جاتی ہیں اور کچھ جو ہے وہ ریفلیکٹ بیک ہو جاتی ہیں واپس موڑ جاتی ہیں زمین سے ٹکرا کے واپس موڑ جاتی ہیں ایٹماسفیر کی طرف اب کیا ہوتا ہے یہ میں لکھ لیتا ہوں کہ الٹرا وائلٹ ریز تو یہاں ہم نے بات کی کہ الٹرا وائلٹ ریز جو ہے وہ زمین میں آ جاتی ہیں اور کیسے آتی ہیں کہ کاربن ڈیکسائیڈ کی لیئر سے پاسان ہو کے آتی ہیں اس کے بعد کیا ہوتا ہے زمین بھی کچھ ریز جو ہے وہ امیٹ کرتی ہے خارج کرتی ہے ٹھیک ہے اور وہ کان سی ریز ہوتی ہیں ان کو میں یہاں لکھ لیتا ہوں ان کو ہم کہتے ہیں آئی آر ریز انفرا ریڈ ریز ایک ہے جی انفرا ریڈ میں لکھ لیتا ہوں اب کیا ہوتا ہے کہ وہ جو انفرا ریڈ ریز ہوتی ہیں وہ زمین سے اوپر اٹھتی ہیں اور یہ جو کاربن ڈا ایکسائٹ کی لیئر ہے یہ جو آپ کو نظر آرہی ہے یہ کاربن ڈا ایکسائٹ کی لیئر ہے اس لیئر میں جو ہے وہ ابزارب ہو جاتی ہے کچھ تو اس لیئر میں ابزارب ہو جاتی ہیں کچھ واپس جو ہے وہاں سے واپس جو ہے ریفلیکٹ بیک ہو کے زمین کی طرف آتی ہیں اب کیا ہوتا ہے کہ یہ جو کاربن ڈے ایک سائٹ کی لیئر ہے اس میں سے جب وہ اس میں ابزارب ہو جاتی ہیں اور ریفلیکٹ بیک ہو کے واپس آ جاتی ہیں تو اس چیز کو ہم کہتے ہیں کہ یہ گرین ہاؤس ایفیکٹ ہے ٹھیک ہے جی یعنی یہ ریز زمین سے اٹھنے والی ریز جو ہیں جن کو ہم آئی آر ریز کہتے ہیں وہ اٹماسفیر میں کاربن ڈے ایک سائٹ کی لیئر سے اوپر نہیں جاتی یہ آپ کو ریڈ جو ایرو نظر آ رہے ہیں یہ وہی آئی آر ریز ہیں جو کہ اوپر نہیں جا رہی ہیں بلکہ اٹماسفیر میں نہیں جا رہی ہیں بلکہ پھر یا تو وہ ابزارب ہو رہی ہیں یا پھر وہ واپس زمین کی طرف آ رہی ہیں اور اسی چیز کو ہم کہتے ہیں کہ یہ کیا جی یہ گرین ہاؤس ایفیکٹ ہے جی ٹھیک ہے جی اب گرین ہاؤس ایفیکٹ سے کیا ہوتا ہے اس پہ بھی ہم بات کرتے ہیں ہوتا یہ ہے کہ جب یہ آئی آر ریز اوپر جاتی ہیں اور واپس ریفلیکٹ بیک ہو جاتی ہیں تو اس کی وجہ سے جو ہماری ایر تھ ہے ہماری جو زمین ہے اس کا ٹیمپریچر جو ہے وہ وارم رہتا ہے ٹھیک ہے اگر گرین ہاؤس ایفیکٹ نہ ہو تو جو ہماری ایر تھ ہے جو ہمارا پلینٹ زمین ہے اس کا ٹیمپریچر جو ہے وہ بہت زیادہ کورڈ ہو جائے اور وہ مائنس ٹونٹی تک پہنچ جائے مائنس ٹونٹی ڈگری سنٹی گریٹ اور پھر مائنس ٹونٹی ڈگری سنٹی گریٹ پہ زندہ رہنا مشکل ہو جائے کیونکہ مائنس ٹونٹی ڈگری سنٹی گریٹ پہ وارٹر جو ہے وہ بیسک جو ریکوائرمنٹ ہے ہماری لائف کی وہ جو ہے وہ جم جائے ٹھیک ہے تو اور اس کے بعد ہمارا جسم جو ہے وہ پراپر فنکشن نہ کر سکے یعنی مائنس ٹونٹی ڈگری سنٹی گریٹ اتنی سردی ہو جائے پھر لائف جو ہے وہ ممکن نہ رہے یعنی زمین جو ہے وہ ان انہیبیٹیبل ہو جائے یعنی رائش کے لئے موضوع نہ ہو یعنی رائش کے قابل نہ ہو ان انہیبیٹیبل ہو جائے تو گرین ہاؤس ایفیکٹ ہماری جو زمین ہے اس کا تیمپریچر جو ہے اس کو وارم رکھتا ہے اور وہ کتنا تیمپریچر رکھتا ہے جب یہ انفراریڈ ریز جاتی ہیں کاربن ڈیکسائٹ کی جو لیئر ہے اس میں جو ہے اس سے ریفلیکٹ بیک ہو کے زمین پہ آتی ہیں یا اس میں ابزارب ہو جاتی ہیں تو اس کی وجہ سے جو تیمپریچر ہوتا ہے ہماری زمین کا وہ کتنا ہو جاتا ہے یعنی وہ ایورج جو ہے ایورج تیمپریچر میں اس کو لکھ لیتا ہوں 15 ڈگری سنٹی گریڈ ہو جاتا ہے 15 ڈگری سنٹی گریڈ ڈگری سنٹی گریڈ جو ہے یہ یونٹ ہے تیمپریچر کی یعنی ہم تیمپریچر کو ڈگری سنٹی گریڈ میں میر کرتے ہیں صحیح ہے جیسے ہم ویٹ جو ہے وزن جو ہے وزن کی جو کو میر کرتے ہیں کلو گرام میں ٹھیک ہے جیسے 1 کیجی 2 کیجی کوئی بھی چیز ہے جیسے ہم چینی لاتے ہیں یا آٹا لاتے ہیں گھر میں تو وہ کلو گرام میں ہم میر کرتے ہیں اور کلو گرام جو ہے وہ یونٹ ہے اسی طرح تیمپریچر کو میر کرنے کے لیے ہمارے پاس ڈگری سنٹی گریٹ کی یونٹ ہے تو ففٹین ڈگری سنٹی گریٹ کا جو تیمپریچر ہے وہ ایورج تیمپریچر ہے ہماری زمین کے لیے ٹھیک ہے جی ٹھیک ہے یہ میں نے لکھ لیا اور تیمپریچر جو ہے وہ میں ٹی ای ایم پی اور یہ اس کو شارٹ لکھ رہا ہوں جس کا مطلب ہے تیمپریچر تو ہمیں پتہ لگا کہ جو زمین ہے اس پہ گرین ہاؤس ایفیکٹ یا گلوبل وارمنگ جو ہے وہ کیا ہے یعنی جو زمین سے جو ریز اٹھتی ہیں وہ کاربن ڈیکسائٹ کے ساتھ یا کاربن ڈیکسائٹ کی جو لیئر ہے اس میں ابزارب ہو جاتی ہیں یا وہاں سے ایمٹ بیک ہو جاتی ہیں سوری ریفلیکٹ بیک ہو جاتی ہیں اور وہ زمین پہ آ جاتی ہیں ٹھیک ہے اور اسی چیز کو ہم گرین ہاؤس ایفیکٹ کہتے ہیں اور اس کی وجہ سے ہماری جو ایرث ہے اس کا ٹمپریچر بڑھ جاتا ہے اور اس کو ہم گلوبل وارمنگ کہتے ہیں اس کو ہم نیکسٹ ویڈیو میں دیکھیں گے گلوبل وارمنگ کیا ہے اور یہاں ہم گرین ہاؤس ایفیکٹ کی بات کرتے ہیں اب اس سارے پروسس میں ہم نے دیکھا کہ کاربن ڈیکسائٹ کا مین رول ہے کاربن ڈیکسائٹ کی جو لیئر ہے وہ اس میں بڑا ایم رول پلے کرتی ہے تو کاربن ڈیکسائٹ کو ہم دیکھ لیتے ہیں کہ ہماری اٹماسفیر میں کہاں سے آتا ہے کاربن ڈیکسائٹ اور کاربن ڈیکسائٹ گیس کا کیا رول ہے گرین ہاؤس ایفیکٹ میں تو کاربن ڈیکسائٹ جو ہے وہ کیسے آتی ہے اس کو ہم دیکھ لیتے ہیں کہ پلانٹس جو ہے وہ گلوکوز پریپیئر کرتے ہیں ٹھیک ہے جی سی سکس ایج ٹویلو او سکس جب ہم کھانا کھاتے ہیں تو وہ جو گلوکوز کی جو کنسنٹریشن ہوتی ہے جو گلوکوز موجود ہوتا ہے ہماری فوڈ میں وہ جو ہے اس کی بریکڈاؤن کیسے ہوتی ہے کہ ہم جو سانس لیتے ہیں سانس میں اکسیجن لیتے ہیں او ٹو میں لکھ لیتا ہوں یہاں پہ تو اس کے نتیجے میں کیا ہوتا ہے کہ گلوکوز کی بریکڈاؤن ہوتی ہے جو ہم خوراک کھا رہے ہوتے ہیں اس میں گلوکوز موجود ہوتا ہے اور اس کی بریکڈاؤن کی وجہ سے کیا بنتا ہے کہ کاربن ڈیکسائٹ بنتی ہے ٹھیک ہے سی او ٹو پلس جو ہے میں لکھ لیتا ہوں یہاں پہ واتر اور واتر جو ہے وہ گیس کی فارم میں ویپر کی فارم میں ٹھیک ہے یا پھر آپ اس کو لکوٹ لکھ لیں یہاں پہ لکوٹ کی فارم میں نکلتا ہے کاربن ڈیکسائٹ گیس ہے اور یہاں پہ گلوکوز جو ہے وہ ایکوز فارم میں ہوگا ٹھیک ہے یعنی یہ جو ہم کھاتے ہیں اور یہ اکسیجن جو ہے یہ گیس جو ہم سانس لیتے ہیں اس پراسیس کو ہم کہتے ہیں جی ریسپائریشن ایکویین کو میں بیلنس کر دیتا ہوں تو یہ ہم نے دیکھا کہ اس پراسیس کو ہم کیا کہتے ہیں جی کہ یہ ریسپائریشن ہوئی ہے ریسپائریشن کیا ہے کہ گلوکوز کی بریک ڈاؤن ہے گلوکوز ٹوٹتا ہے جی کاربن ڈیکسائٹ اور واتر میں کاربن ڈیکسائٹ جو ریلیز ہوتی ہے یہ پلانٹس یوز کرتے ہیں اور یہ جو ہے مین سورس ہے پلانٹس کے لیے کاربن ڈیکسائٹ کا کہ ہم جو سیڈیشن کرتا ہے یعنی ایڈیشن ہوتی ہے گلوکوز میں اکسیجن کی جس کی وجہ سے گلوکوز کی بریک ڈاؤن ہوتی ہے اور کاربن ڈیکسائٹ نکلتا ہے اور واتر ریموو ہوتا ہے اب کیا ہوتا ہے کہ وہ جو کاربن ڈیکسائٹ اور جو واتر ہے وہ پلانٹ جو ہے وہ یوز کرتے ہیں اور اس سے اس پراسیس کو ہم فوٹو سنتیسز کہتے ہیں اور کیا ہوتا ہے اس کو ہم یہاں دیکھ لیتے ہیں تو یہ جو آپ کو پراسیس نظر آ رہا ہے اس کو ہم کہتے ہیں کہ فوٹو سنتیسز کا پراسیس ہے پلانٹ کیا کرتے ہیں کہ وہ جو کاربن ڈیکسائٹ وہ انیمل سے لیتے ہیں واتر کی موجودگی میں وہ اس کی واتر کی موجودگی میں اور سن لائٹس ابزارب کرتے ہیں انرجی ہیٹ ابزارب کرتے ہیں اور کلورو فیل چونکہ ایک گرین پیگمنٹ ہے جو کہ پلانٹس کے لیو میں موجود ہے پیگمنٹ یعنی آپ کہہ سکتے ہیں لیکوڈ فارم میں جو ہے ایک کیمیکل سبسٹینس ہے جو کہ موجود ہے اور اس کی ایک خصوصیت ہے کہ وہ لائٹ کو ابزارب کرتا ہے اور وہ کیا کرے گا کہ وہ اس کی موجودگی میں لائٹ کو ابزارب کرے گا ہیٹ جو ہے پروائیڈ کرے گا تو وہ جو انرجی ہے اس کی موجودگی میں جو ہے پلانٹس گلوکوز پریپیئر کرتے ہیں اور آکسیجن جو ہے نکل جاتا ہے یہ آکسیجن جو ہے یہ ہم سانس لینے میں یوز کرتے ہیں جی تو یوں جو ہے یہ کاربن ڈا ایکسائیڈ اور اکسیجن کا بیلنس ہوتا ہے آپس میں کے اکسیجن جو ہے وہ پلانٹس جب فوٹو سنسیز کا پروسس کرتے ہیں تو اکسیجن جو ہے ریلیز ہوتی ہے وہ اکسیجن گیس جو ہے وہ ہم لیتے ہیں سانس اس میں اس سے ہم ریسپریشن کرتے ہیں اور ہم جو کاربن ڈا ایکسائیڈ ریلیز کرتے ہیں اس سے ہم وہ جو ہے پلانٹس جو ہے فوٹو سنسیز کا پروسس انجام دیتے ہیں تو اس طرح سے کارمن ڈیکسائیڈ اور اکسین کا ایک بیلنس موجود ہے اگر یہ بیلنس جو ہے وہ آؤٹ ہو جائے یعنی وہ بیلنس ڈسٹرب ہو جائے تو اس کے نتیجے میں کیا ہوتا ہے یہ میں آپ کو بتاتا ہوں تو بیلنس ڈسٹرب کیسے ہوگا کہ یومن ایکٹیوٹیز کی وجہ سے انسانوں کی ایکٹیوٹیز کیا ایکٹیوٹیز ہیں کہ ہم جو ہے فسل فیول جو برن کرتے ہیں فسل فیول کیا ہوتے ہیں کہ پلانٹس اور انیمل کے جو ڈیڈ ریمین ہیں جب پلانٹس اور انیمل ڈیڈ ہو جاتے ہیں مر جاتے ہیں تو زمین کے نیچے چلے جاتے ہیں اور وہاں پہ کیا ہوتا ہے کہ وہ بیکٹیریا ان کا ڈیکے کرتے ہیں توڑتے ہیں ان کی بریک ڈاؤن ہوتی ہے اور وہ کروڈ آئل کی فارم میں کنوٹ ہو جاتے ہیں کروڈ آئل کو جو ہے ہم ریفائنریز میں جا کے صاف کرتے ہیں کروڈ کہتے ہیں خام خام تیل جو ہے کروڈ آئل تو اس سے ہم جو ہے پیٹرول آصل کرتے ہیں ڈیزل آصل کرتے ہیں یہ جو ہے پیٹرولیم کی مسنوات جو ہے ہم آصل کرتے ہیں تو یہ جو ہے ہم گاڑیوں میں جب جلاتے ہیں تو اس کی وجہ سے کیا ہوتا ہے کہ کاربن ڈیک سائیڈ جو ہے وہ ریلیز ہوتی ہے سیوٹو جب یہ جلانے سے مرات یہ ہے کہ جب ہم پیٹرول ڈالتے ہیں گاڑی میں تو پیٹرول یا ڈیزل وہ برن ہوتا ہے ہمارے انجن میں اور اس سے کاربن ڈیک سائیڈ گیس نکلتی ہے تو یہ جو کاربن ڈیک سائیڈ ہے یہ جب اس کی کوئنٹیٹی زیادہ ہو جاتی ہے تو یہ ہماری اٹماسفیر میں چلی جاتی ہے اور اس سے کیا ہوتا ہے کہ گرین ہاؤس ایفیکٹ جو ہے وہ بڑھ جاتا ہے یعنی گرین ہاؤس ایفیکٹ جو ہے گرین ہاؤس ایفیکٹ کیا ہے کہ یہ جو کاربن ڈیک سائیڈ کی جو کوئنٹیٹی ہے وہ ہماری ایٹماسفیر میں زیادہ ہو جاتی ہے اور کاربن ڈے ایک سائل جو ایک گلاس وال کی طرح کام کرتی ہے گلاس وال یعنی شیشے کی جس طرح ایک دیوار ہے اسی طرح کام کرتی ہے اور جو زمین سے جو آئی آر ریز ہیں انفراریڈ ریز ان کو پاس ہن نہیں ہونے دیتی تو یہ کیا کرتی ہے اس کی وجہ سے کیا ہوتا ہے کہ جو ہماری ایٹماسفیر ہے جو ہماری زمین ہے ارتھ ہے اس کا ٹیمپریچر بڑھ جاتا ہے جس کو ہم کہتے ہیں گرین ہاؤس ایفیکٹ اور جب گرین ہاؤس ایفیکٹ ہوگا یعنی ہماری ارتھ کا ہماری جو زمین ہے اس کا ٹیمپریچر بڑھ جائے گا تو اس سے کیا ہوگا کہ پوری جو زمین ہے اس کا ٹیمپریچر بڑھ جائے گا جس کو ہم کہتے ہیں جی گلوبل وارمینگ اس کو ہم نیکسٹ ویڈیو میں دیکھیں گے کہ گلوبل وارمینگ کیا ہے یہاں تک آپ کو اس کا کنسپٹ سمجھ میں آگے ہوگا کہ گرین ہاؤس ایفیکٹ کیا ہے